اور آپ کو خبر دیں کہ وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے ملاقات کی موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان جو کہ ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے ہیں ایسے میں انہوں نے گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے ملاقات کی جس میں انہیں سو روزہ پلان تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اس مطالق بات کریں گے ہمارے نمائندے فاروق حمزہ سے جو کہ وزیراعلا ہاؤس کے باہر ہی موجود ہیں فاروق حمزہ بتائے گا آج کیسے گہما گہمی رہی وزیراعلا ہاؤس میں کیونکہ وزیراعظم عمران خان وہاں پر پہنچے اور انہیں ملاقات کی ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے اور گورنر پنجاب سے جبکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ تقریباً ایک گھنٹہ قبل وزیراعلا ہاؤس پہنچے تھے جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزار اور سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے وزیراعلا ہاؤس پہنچنے پر وزیراعلا ہاؤس پہنچنے پر وزیراعلا ہاؤس کا استقبال کیا اس کے بعد وزیراعاللہ ہاؤس کے اندر ون ٹو ون وزیراعاللہ پنجاب عثمان بزدار اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے درمیان ملاقات ہوئی جبکہ اس کے بعد گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ملاقات ہوئی اس سے قبل گورنر ہاؤس میں عمران خان جو تھے ان کا ہیلیکوپٹر لینڈ ہوا تھا وہاں سے پھر بائر روڈ جو ہے وہ وزیراعاللہ ہاؤس پہنچے اور اس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہیں ان کی صدارت میں پنجاب کبینہ کا اجلاس جاری ہے جس میں پنجاب کبینہ کے تمام وزراء اور وفاقی کبینہ کے بھی چاند ایک وزراء جو ہیں وہ شریک ہے پنجاب کبینہ کے وزراء وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال وزیر ہاؤزنگ محمود الرشید وزیر بلدیات عبدالعلیم خان وزیر اطلاعات و نشریات فیاض الحسن چوہان وزیر جنگلات سبتین خان اور اسی طرح باقی جو محکموں کے وزراء ہیں وہ بھی شریک ہیں اور اپنے اپنے محکمے کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو جو ہے وہ بریفنگ دی جاری ہے میاں محمود الرشید جو ہیں انہوں نے لاہور میں اور پنجاب بار میں جاری جو کبزہ مافیا کے خلاف آپریشن ہے اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بریفنگ دی اور انہیں بتایا ہے کہ بلا امتیاز یہ آپریشن جو ہے وہ کیا جارہا ہے بغیر کسی کا خیال رکھے بغیر کسی کا لحاظ رکھے جو ہے وہ تمام بڑے اور چھوٹے کبزہ مافیا کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس آپریشن کے درمیان جو ہے وہ کسی غریب کے ساتھ اور کسی حق دار کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی جبکہ وزیر بلدیات جو ہیں عبدالعلیم خان ان کی جانب سے نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی بریفنگ دی جائے گی اسی طرح سہت کے حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد جو سبائی وزیر سہت ہیں ان کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ سو دن کا جو پلان تھا اس حوالے سے کس حد تک عمل درامت ہوا ہے اور جو ہسپتال ہیں جو صوبہ میں تمام تر تدریسی اور زلائی اور تحصیل سطح کے ہسپتال ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کیا حکمت عملی اپنائی گی ہے جبکہ وزیرہ کی جانب سے اس سے قبل جو سابقہ حکومتی مسلم لیگ نون کی اس دورے حکومت میں شروع کیے گئے تمام پروجیکٹس اور منصوبوں کے حوالے سے بھی وزیر عظم پاکستان عمران خان کو بریفنگ دی جائے گی انہیں بتایا جائے گا کہ کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جو ابھی تک زیرے التواہ ہیں جن پر ابھی کام کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس حوالے سے بھی بتایا جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو منصوبے مکمل کیے گئے تھے ان کے آرڈٹ کے حوالے سے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا ان کی جو ٹھیکے دیئے گئے تھے اس حوالے سے جانچ پرطال کیسے کی جائے گی عمران خان جو ہیں وہ اس قبینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں وزیر علیہ پنجاب عثمان وزدار کے عمرہ جو ہے وہ عمران خان وزیر عظم پاکستان جو ہیں وہ پنجاب قبینہ کا اجلاس جو ہے عمران خان جو ہیں وہ اپنے گھر جو ان کا آبائی گھر ہے زمان پار وہاں پر بھی جائیں گے لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی مکمل اور حتمی معلومات جو ہیں وہ وزیر علیہ حوث کی جانب سے یا وزیر علیہ حوث کی جانب سے شیر نہیں کی گئی البتہ گورنر پنجاب جو ہیں چودری محمد سرور وہ وزیر علیہ پاکستان کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے ہیں اور اس وقت عمران خان وزیر علیہ پاکستان جو ہیں وہ اور وزیر علیہ پنجاب عثمان وزدار تمام قبینہ کے راکین جو ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کی صدارت کر رہے ہیں اس حوالے سے جو اجلاس جاری ہے اس میں وزیر علیہ کی جانب سے ون بے ون بریفنگ دی جاری ہے وزیر علیہ کو اور بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں کس